آپ نے ایک اسطلعہ ایجاد کی کہ سبرنگ کا ایک خانہ ہے اس خانے میں جو کہانی فٹ بیٹھے گی وہی گویا شائع ہو سکے گی اچھا اول تو یہ کہ اس خانے کی تعریف کیا تھی وہ خانہ کیسے تائین ہوتا تھا کہ اس خانے میں فٹ بیٹھ رہی ہے نہیں دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ سنا یہ گیا ہے کہ اس خانے میں فٹ نہ بیٹھنے کی وجہ سے کرشن چندر اور ممتاز مفتی کی کہانیاں بھی واپس ہوئی ہیں تو یہ مجھے خانہ بھی بتا دیجئے اور اس کی بھی تصدیق کر دیجئے کرشن چندر والی بات کی بہتہ یہ کیا گیا تھا کہ سبرنگ میں جتنے بھی لوگ ہیں ہر شخص سے کوئی آئیوی کہانی پڑھوائی جائی اور اس کی رائے وہ لفظوں میں نہیں دیں گے کہ نہایت اچھی بہت اچھی بلکہ آداد میں دیں گے یعنی سو نمبر ایک کہانی کے رکھے گئے اور یہ تحقیہ گیا کہ آپ اسے پڑھیں آپ کی رائے میں یہ پچاس نمبر کی کہانی ہے یا ساٹھ نمبر کی کہانی ہے ستر کی ہے آپ اپنے نمبروں سے اپنی رائے ظاہر کریں تو اچھا اب اس میں یہ تھا کہ وہ نام بھی لکھتے تھے کہ میرے اتنے نمبر ہیں لیکن کوئی اس پہ اعتراض نہیں کرتا تھا کہ آپ نے اتنے نمبر کم یا دادا کیوں دیئے تو بڑی اچھے کہانی تھی تو گویا یہ ایک جمہوری سلسلہ تھا کہ آپ کو کہانی دی جائے آپ اسے پڑھیں آپ جیسا سمجھیں اس پہ آداد میں اپنی رائے دے دیں اچھا خانہ جو تھا وہ یہی تھا یعنی سبرنگ کے جتنے بھی جتنا بھی سٹاف تھا چاہے وہ ایک آنٹنٹ ہیں وہ کہانی پڑھ کر اپنی رائے دیتا تھا یہ تھا ہمارا خانہ یعنی سبرنگ کے اسٹاف کے ہر قسم کے اسٹاف کے کہ اس کی رائے کیا ہے ان سب کی ایک دفعہ پہلی یہ ہوا کہ کرشن چندر صاحب سے کہ کہانیہ ہم نے بہت چھاپی کی تو ان سے میں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی ناویل بھیجیں کوئی ہم سی ریلائز کریں تو انہوں نے ایک ناویل بھیجا جس کا نام تھا سونے کا سنسار کیا سونے کا سنسار وہ ناویل پڑھا تو اچھا نہیں لگا پھر تمام سبرنگ کے لوگوں کو پڑھوایا گیا انہیں بھی کوئی خاص پسند نہیں آیا اب مشکل یہ ہے کہ کرشن چندر کو کس طرح منہ کریں یہ ناویل جو ہے یہ ہے ہمیں پسند نہیں آ رہا تو اس کے لئے لفظ خانہ ایجاد کیا گیا اور یہ کہا ان سے ان کو خط لکھا گیا کہ یہ ہمارے خانے میں فٹ نہیں ہو رہی وہ سمجھ گئے یہی کوئی صورت ہوئی ممتاد مفتی صاحب کی ممتاد مفتی صاحب کی اچھا ہم بڑے عدیبوں کو خط نہیں لکھتے تھے کہ آپ ہمارے لئے کہانی لکھیں اس کی وجہ یہ تھی کہ فرض کیجئے میں نے قاسمی صاحب کو ایک خط لکھا کہ صاحب سبرنگ کے لئے کچھ لکھی ہے اور انہوں نے کوئی کہانی کوئی چیز بھیج دی اور معلوم ہوا کہ وہ اچھی نہیں ہیں تو پھر کیسے ان کو واپس کریں تو پھر بڑے عدیبوں سے ہم رابطہ نہیں رکھتے تھے کہ آپ ہمیں چیزیں بھیجیں بلکہ ان کی چھپی ہوئی چیزیں جو عدبی رسالوں میں چھپتی تھی اس کو منتخب کر لیتے تھے اور وہ چونکہ عدبی رسالوں میں چھپتی تھی اور وہ بہت کم پڑھی جاتی تھی اور ڈائجس کی اشاعت بہت زیادہ تھی تو وہ لوگ اس نے پہلی بار پڑھتے تھے ان کہانیوں کو ممتاز مفسی کی بات ہو رہی تھی ابن انشاء صاحب نے مجھے وہ کہانی دی کہ یہ ممتاز مفسی کی کہانی ہے اسے دیکھ لو اچھا اب یہ کہ اسے پڑھا گیا تو وہ اچھی نہیں لگی تو اب کیسے واپس کریں اور یہ کہ ابن انشاء صاحب کو بھی کیا جواب دیں کئی سال گدر گئے پھر ایک دن وہ لندن سے آئے اور انہیں یاد تھا کہ میں نے کہانی دی ہے اور انہوں نے چھاپی نہیں ہے دونوں نے پوچھا کہ بھئی ممتاز مفسی صاحب کی کہانی کا کیا ہوا تو میں نے صاحب صاحب بتا دیا کہ بھئی پسند نہیں آئی تو انہوں کو بھیج دیتے میں نے کہا کہ یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ ان کو بھیج دی جائے ان کا اچھا مجھے بھیج دو اور میں انہیں واپس کر دوں گا یہ واقعہ ہوا تو قصہ یہ تھا کہ کوشش یہ ہی کی جاتی تھی کہ بہتر سے بہتر عدب شائع کیا جائے بہتر سے بہتر سے مراد یہ بھی تھی کہ بہتر دلچسپی کا عدب یعنی بڑی ایسی کہانییں بھی ہوتی تھی کہ جو جو بڑی بہت کچھ زیادہ عدب ہی ہوتی تھی انہیں ہم نہیں چاپتے تھے اس لیے کہ وہ دلچسپ کم ہوتی تو دلچسپی ایک انصر تھا دلچسپی اور بہت اچھی لکھیوی ہوں کہانی موسیقی